اسلام علیکم فرنڈز میں ہوں بلال اور آپ دیکھ رہے ہیں ابابیل یوٹیوب چینل دوستو آپ جب بھی پاکستان اور انڈیا کے مابین بارڈر کراسنگ پوائنٹ کے بارے میں سنتے ہیں تو سب سے پہلا خیال پاکستان کی طرف سے وہاگا اور انڈیا کی طرف سے اٹاری بارڈر کا آتا ہے آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو وہاگا اور اٹاری بارڈر کے علاوہ بھی پاکستان اور انڈیا کے ان بارڈر کراسنگ پوائنٹ کے بارے میں بتائیں گے جنہیں بہت کم لوگ جانتے ہیں ان بارڈر کراسنگ پوائنٹس میں کچھ آپریشنل ہے اور کچھ نون آپریشنل سو ویڈاؤٹ ویسٹنگ مور ٹائم لیٹس سٹارٹ جس طرح بہاگا بارڈر پر فلیگ سرمنی کی جاتی ہے جہاں پرجوش عوام کا رش ہوتا ہے بلکل اسی طرح پاکستان گنڈا سنگھ والا بارڈر پر روزانہ بیٹنگ ریٹریٹ سرمنی ہوتی ہے جہاں دونوں طرف سے بہت لوگ آتے ہیں گنڈا سنگھ والا بارڈر پنجاب کے زلہ کسور میں واقع ہے اور گنڈا سنگھ والا پاکستانی سرحدی گاؤں کی وجہ سے اس بارڈر کا نام گنڈا سنگھ والا رکھا گیا ہے جبکہ دوسری طرف انڈیا کا آخری گاؤں حسینی والا ہے جو کہ فیروزپور زلہ میں آتا ہے تو اس بنا پر انڈیا کی طرف سے اس پوائنٹ کا نام حسینی والا بارڈر رکھا گیا ہے بھاگا بارڈر سے پہلے پاکستان اور انڈیا کے درمیان یہ بارڈر پرنسیپل روڈ کروسنگ تھا اور یہ میجر ٹریڈ روٹ بھی تھا اور ٹریولرز بھی یہاں سے آ جا سکتے تھے لیکن 1971 کے بعد سے اب تک یہ بارڈر کروسنگ ٹریولر کے لیے اور ٹریڈ کے لیے بند ہے لیکن 1971 سے اب تک ڈیلی بیسز پر فلیگ بیٹنگ ریٹریٹ سرمنی ہوتی آ رہی ہے جسے دیکھنے دونوں طرف سے سینکڑوں لوگ آتے ہیں 1978 کے بعد دونوں طرف سے یہ ٹریڈنگ پوائنٹ وہاگا اور اٹاری بارڈر پر شفٹ کر دیا گیا تھا پنجاب میں ہی تیسرا بارڈر کروسنگ پوائنٹ اوکارا کے نزدیک ہے جو کہ سلیمان کی ہیڈ ورکس کے نزدیک ہے جسے سلیمان کی فضلی کا بارڈر بھی کہتے ہیں اس بارڈر کروسنگ پوائنٹ پر سلیمان کی اور صدی کی جوائنٹ چیک پوسٹ بھی ہے صدی کی چیک پوسٹ سے انڈیا کا فضلی کا شہر تیرہ کلومیٹر کے فاصلے پر ہے وہاگا اور گنڈے والا کی طرح یہ پوائنٹ بھی ٹیوریسٹ پوائنٹ ہے جہاں باقیدگی سے ریٹریٹ سرمنی ہوتی ہے 2017 میں پاکستان اور انڈیا میں تیہ ہوا تھا کہ وہاگا کی طرح اس پوائنٹ پر بھی تفصیلی ملٹری ڈریل ہونی چاہیے تاکہ زیادہ سے زیادہ ٹیوریسٹ یہاں پر آئیں اس کے ساتھ یہ بھی تیہ ہوا تھا کہ ایک سو پچاس میٹر کے فاصلے پر دونوں ممالک کوئی کنسٹرکشن نہیں کریں گے جن میں بنکرز بھی شامل ہے اس پوائنٹ کے بارے میں سوچا جا رہا تھا کہ یہ بھی ٹریڈنگ روٹ بنایا جائے گا اور یہ پوائنٹ پاکستان اور انڈیا کا تیسرا بارڈر کروسنگ پوائنٹ ہے جہاں ہری ٹریٹ سرمنی بقائدگی سے ہوتی ہے کرتار پور رہداری کے بارے میں سب ہی جانتے ہیں جو بھارتی پنجاب میں واقع ڈیرہ بابا نانک صاحب کو پاکستان کے علاقے کرتار پور میں واقع گردوارہ صاحب سے ملاتی ہے اس کراسنگ پوائنٹ پر ری ٹریٹ سرمنی اور ڈرل وغیرہ نہیں ہوتی انڈیا کے لوگ بغیر ویزا کے پاکستان کرتار پور تک آ سکتے ہیں لیکن پاکستانی یہاں سے انڈیا نہیں جا سکتے خاص کر پاکستانی سکھ انڈیا کے بابا نانک تک نہیں جا سکتے کیونکہ اس میں رکاوٹ انڈین سرکار کی طرف سے ہے بہت کم لوگ جانتے ہیں کہ کرتار پور کوریڈور بنانے کا پہلا پرپوزل 1999 میں میاں نواز شریف اور اٹل بیہاری واجپائی کی طرف سے دیا گیا تھا جو کہ دلی لاہور بس ٹپلو میسی کا حصہ تھا اور بہت کم لوگ جانتے ہیں کہ 1969 میں بابا گرو نانک کی پانچ سویں برسی پر انڈیا کی پرائم منسٹر انڈرا گاندی نے سکھوں سے پرامس کیا تھا کہ وہ پاکستانی حکومت سے لینڈ سواب کی بات کریں گی تاکہ کرتار پور انڈیا کے حصے میں آ جائے اور پاکستان کو کوئی انڈین علاقہ دے دیا جائے لیکن ایسا کبھی نہیں ہوا کہ انڈرا گاندی نے پاکستان سے اس بارے میں بات کیوں گز اگر واقعی ایسا ہوتا تو پاکستان کو کرتار پور صاحب کے بدلے انڈیا سے کون سا علاقہ لینا چاہیے تھا کومنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا پاکستان اور انڈیا کے مابین ایک اور اہم کراسنگ پوائنٹ مناباؤ اور کھوکروپار ہے جو کہ سندھ کے سہرہ تھرپارکر میں موجود ہے یہ علاقہ میر پور خاص کے زلے میں آتا ہے جبکہ انڈیا کی سائیڈ سے جسال میر کے زلے میں آتا ہے انڈیا کی طرف سے آخری گاؤں مناباؤ ہے اور پاکستان کی طرف سے کھوکروپار ہے بھاگا کی طرح یہاں سے بھی ریلوے لائن انڈیا سے کنیکٹ کرتی ہے یہ ریلوے لائن انیس سو سولہ میں بنائی گئی تھی پاکستان بننے کے بعد انڈیا اور پاکستان کے مابین دوسری ریلوے سرویس یہاں سے شروع کی گئی تھی جو کہ ہیدر آباد سے لے کر انڈیا کے جود پور تک جاتی تھی لیکن انیس سو پینسٹھ کی وار کے دوران یہ سرویس بند کر دی گئی جسے ری اوپن دوہزار چھے میں کیا گیا تھا اور دوہزار انیس سے لے کر اب تک پاکستان اور انڈیا کے مابین تمام ریلوے سرویس اور ٹریڈنگ روٹ وغیرہ بند ہیں کچھ بارڈر کراسنگ پوائنٹ کشمیر میں بھی ہیں جن میں پہلے نمبر پر چکوٹی بارڈر ہے چکوٹی آزاد کشمیر کا گاؤں ہے جو کہ لائن آف کنٹرول کے نزدیک ہے یہاں سے آزاد کشمیر کی ایس تھری ہائیوے مزفرہ باد کو انڈین ہیلڈ کشمیر میں سری نگر سے ملاتی ہے اور یہ کراسنگ پوائنٹ ایک بریج ہے جہاں دونوں طرف کی ملٹری چیک پوسٹ ہیں اس بریج کو امن سیتو فرینڈشپ بریج اور بریج آف پیس بھی کہتے ہیں اور یہاں سے دوہزار پانچ میں سری نگر مزفرہ باد بس سرویس بھی شروع کی گئی تھی اور یہ کشمیر میں موجود میجر ٹریول اور ٹریڈنگ روٹ ہے آزاد کشمیر اور جمہو کشمیر کے مابین ایک اور میجر کراسنگ پوائنٹ چھکندہ باغ بھی ہے یہ کراسنگ پوائنٹ ٹریول اور ٹریڈ روٹ بھی ہے یہ روٹ آزاد کشمیر کے کوٹلی اور تیتری نوٹ کو انڈین ہیلڈ کشمیر کے زلہ پونچ سے ملاتا ہے اس بارڈر کراسنگ پوائنٹ پر علاقے کے مسائل کے لیے دونوں ملٹریز کے مابین بریگیڈ لیول اور جنرل لیول کی میٹنگز بھی ہوتی رہتی ہیں کشمیر کا ایک اور کراسنگ پوائنٹ چلیانہ تیتوال کراسنگ پوائنٹ ہے جو کہ ایک بریج پر مجتمل ہے یہ پوائنٹ مزفراباد کو انڈین ہیلڈ کے پوارہ سے ملاتا ہے دوستو یہ ٹریڈ روٹ نہیں ہے صرف لوگوں کے آنے جانے کا راستہ ہے اور یہ کراسنگ پوائنٹ گرمیوں کے موسم میں اوپن ہوتا ہے اس کے علاوہ کشمیر میں تتہ پانی اور حاجی پیر پاس بھی کراسنگ پوائنٹ ہیں لیکن یہ آپریشنل نہیں ہیں نان آپریشنل میں برکی خالرہ کراسنگ پوائنٹ بھی ہے جو کہ زلہ لاہور میں آتا ہے اگر اس کراسنگ پوائنٹ کو یوز کیا جائے تو یہاں سے انڈیا میں سکھوں کے بہت سے مذہبی مقامات نزدیک ہیں جیسا کہ لینڈ آف گردوارہ گرونانک گردوارہ امیشہانہ شام سنگ جی اور بھائی تارو سنگ وغیرہ تو امید ہے دوستو آپ کو یہ چھوٹی سی ویڈیو پسند آئی ہوگی اگر ویڈیو پسند آئی ہے تو اپنے دوستوں کے ساتھ ضرور شیئر کیجئے گا اور کومنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار بھی ضرور کیجئے گا میں ملتا ہوں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ تب تک کیلئے اجازت اللہ حافظ